اسلام علیکم اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوکی ایکس میں آپ سپورٹ ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہو اور فیوچر ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہو دونوں پہ میں نے سوچا کٹھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اچھا کافی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور کافی فیچرز اس میں بہترین بھی ہیں میں نے کاپی ٹریڈنگ میں اس پہ ویڈیو آلریڈی بنائی ہے اس میں سوچا بلکل آسان کر کے میں آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ بھی بتا دوں اور فیوچر ٹریڈنگ بھی بتا دوں جو سمپل سمپل سے سٹیپس ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائیں گے اور آسان کر کے بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو پتانے جلدہ فیوچرز کیسے ہوگی سپورٹ کیسے ہوگی کیونکہ انہوں نے الگ الگ اپشن نہیں دی ہوئے یہاں ٹریڈ کا اپشن ہے اسی میں سارے فیچرز ہیں تو میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں ڈیپوزٹ وغیرہ کر لینا اچھا یہاں پہ نا یہ اوپر اپشن ہے تو یہاں پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے اپشن چھو ہوتے ہیں یہ ٹریڈ میں نا یہ یہاں سے آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ ڈھونڈتے رہتے ہو کبھی کچھ کھل جاتا ہے کبھی کچھ کھل جاتا ہے تو یہاں سے اپن کر لیا کرو یہاں پہ دیکھو سپورٹ ہے کنورٹ ہے مارجن ہے فیوچر ہے یہ پرپیوچل ہے آپشنز ہے ڈیمو ٹریڈنگ ہے بورٹس ہے اور کابی ٹریڈنگ ہے ڈیمو ٹریڈنگ بھی کر سکتے جو لوگ نئے ہیں ابھی ڈیپوزٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں ڈیمو ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں کہو گے تو اس پہ بھی ویڈیو بنا دیں گے اچھا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ اس پہ بنایا اس پہ بنایا تو ہم اس پہ ویڈیو انشاءاللہ بنا دیا کریں گے اچھا یہاں پہ نا اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بیک چلتے ہیں یہ ہے آپ کا ایسٹس کا آپشن یہاں پہ جاؤ گے نا تو یہاں پہ آپ کو شو ہوں گے کہ آپ کے فنڈ جو ہیں کہاں پڑے ہیں اگر فنڈنگ میں پڑے ہیں تو آپ اس کو ٹریڈنگ میں ٹرانسفر کر لوگے ٹریڈنگ میں آلریڈی پڑے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ کیسے کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ٹرانسفر کا آپشن ہے ٹھیک ہے ٹرانسفر پہ کلک کروگے جب آپ بائے کروگے نا پی ٹو پی سے تو ہوگا کیا کہ آپ کے فنڈنگ میں آئیں گے تو یہ اوپر فرام فنڈنگ ٹو ٹریڈنگ ٹھیک ہے یہ کر لوگے یہاں پہ یو ایسٹی سلیٹ کر لوگے یہ نیچے والا جو آپشن ہے یہاں سے یہاں پہ کلک کروگے نا آپ کو کافی سارے یہاں پہ کوئنز شو ہوتے ہیں تو یہ یو ایسٹی سلیٹ کرنا ہے اور مزید کرپٹو بھی کبھی کبھی شو ہو جاتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یو ایسٹی سلیٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور کوئنز ابھی نہیں ہیں تو اس لیے نہیں شو ہوئے جس میرے پاس یو ایسٹی ہے اچھا یہاں پہ اب یہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کے فنڈنگ میں کتنے ہیں ایک سو اٹھا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جتنے کرنا چاہو پچاس ساٹھ یا سارے کرنا چاہو تو یہاں پہ میکس پہ کلک کروگے یہ میکس ہے تو کنفرم کر دوگے تو آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یہ بہت ایسی ہے ٹھیک ہے اب ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے اب نہ یہ آپشن ہے اوکے ایکس کا یہ ڈسکورٹ ٹریڈ گرو اور ایسٹس ٹھیک ہے اس پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو وہاں آپ جا کے دیکھ لیا کرو اوکے ایکس میں اب یہاں پہ ہم ٹھیک ہے یہاں پہ جاؤگے اوپر یہ آپشن نظر آئے گا یہ والا کونے میں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کروگے پہلے سپورٹ ٹریڈنگ کی بات کر لیتے ہیں یہ ہے سپورٹ کا آپشن ٹھیک ہے اس پہ کلک کروگے اس پہ کلک کروگے یہاں پہ نا یہ اوپن ہو رہا ہے ابھی اچھے یہ آگے ہے بی ٹی سی کا پیئر اوپن ہوگا یہ دیکھو بی ٹی سی ہے چل رہا ہے یو ایس ڈیٹی کتنے کا چل رہا ہے پچیس ازار نو سو ساٹھ کے قریب چل رہا ہے ٹھیک ہے بائے سیل کا آپشن ہے سارے آپشن یہاں پہ آپ کو شو ہو جاتے ہیں اب میں نے کوئن کون سا خریدنا ہے فور ایکزیمپل ہم یہاں پہ چلتے ہیں واپس اوکے ایکس میں چلتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب کب اور کیسے بائے گانا ہے کیونکہ یہ سارے پلس میں چل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہ پلس میں ہے یہ پلس میں اب یہ مائنس میں ہے کون سا ایکس آر پی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں فیورٹ کون سے کیوں وہ بھی دیکھ سکتے ہو ٹاپ کے ہاٹ گینر نیو سارے آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے یہ میں نے ٹاپ کھولے ہوئے ہیں تو اس میں ٹاپ کے جو ہیں وہ یہ ہیں مزید آپ سرچ بھی کر سکتے ہو اوپر اچھا یہاں بھی ایکس آر پی جو ہے نا اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اس کا دیکھ لیتا ہوں میں گراف ایک دفعہ دیکھ لینا ہے آپ نے بھی جب کوئی کوئن جو ہے بائے کرنے لگو اب یہاں پہ گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کا جو بھولی ہے میں نے زیرو پائنٹ فائف سکس تک گیا تھا نیچے جو گیا ہے زیرو پائنٹ فور نائن تک گیا اب اس زیرو پائنٹ فائف زیرو پہ ہے تو مزید جا سکتا ہے اوپر تو اب ہم اسے بائے کر سکتے ہیں کیونکہ باقی گرین چل رہے ہیں جب کوئنز کوئی گرین ہونا تب آپ نے بائے نہیں کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پمپ کر چکا ہوتا ہے جو نیچے ریڈ ہونا وہ آپ نے بائے کرنے ہوتے ہیں اور ٹاپ کے بائے کیا کرو کوشش کیا کرو تاکہ وہ اوپر ہی جائیں اور کیونکہ وہ اگر نیچے بھی چلے جاتے ہیں تو واپس اس پوزیشن میں لازمی آتے ہیں لیکن جو دوسرے کوئنز ہوتے ہیں میم کوئنز اور اس طرح کے تو وہ ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں اٹھتے اوپر بہت جلدی تو اچھا ایکس ایرپی ہم بائے کرتے ہیں ٹریڈ میں واپس چلتے ہیں کیسے جانا ہے یہاں سے جا سکتے ہو اور دوسرا یہ آپشن ہے میں یہ والا بھی بتا دی رہا ہوں ٹریڈ پہ کلک کر کے بیٹھ ہو گیا ایسے یہ وہی اوپن ہے تو وہی ہو گیا ہے تو اس پہ کلک کر کے بیٹھ ہو گے نا تو یہ آپ کو یہ شو ہو جائیں گے کنورٹ سپورٹ وہی سارے اپشن یہاں پہ بھی آپ کو شو ہو جائیں گے تو ہم سپورٹ اوپن کیا ہوا ہے یہاں سے میں اوپر سے نا یہاں سے یہ یہ جہاں پہ بی ٹی سی لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کروں گا تو مجھے باقی پیئرز جو ہیں وہ شو ہوں گے تو میں اپنا کوئن جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کون سا کوئن تھا ہمارا ایکس آر پی وہ نیچے شو ہو رہا ہے یہیں سے اوپن کر لیتے ہیں اس کو ایکس آر پی اوپن کر لیا اچھا یہاں پہ نا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ سپورٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو ایکس آر پی او ایس ڈیڈی کے پیئر میں یا نیچے مارجن ٹریڈنگ فیوچر ٹریڈنگ اور یہ پرپیوچیل جو ہے وہ ہے ایکس آر پی او ایس ڈی یہ کرنا چاہتے ہیں فیلال تو ہم یہ کر رہے ہیں نا سپورٹ ٹریڈنگ تو ہم اس پہ اوپر والے پہ اس پہ کلک کریں گے یہ چیزیں دیکھ لینے ہیں یہ کیوں تھوڑی سی ڈیفکلڈ ہو جاتی ہیں فائنانس کو کوئن سے تو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں یہاں پہ کلک کر لیا ہم نے یہ ایکس آر پی آ گیا اچھا یہاں پہ نا یہ بائے کا اپشن ہے یہاں سے بائے ہوتے ہیں یہاں سے سیل ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے اور یہ ہے نیچے لیمٹ آرڈر لیمٹ آرڈر جگہ پہ اب ہم نے نا فوری بائے کرنا ہے تو لیمٹ آرڈر پہ کلک کر کے ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے مارکیٹ آرڈر کے مارکیٹ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ فوراں بائے ہو جائیں میں ابھی بائے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو مارکیڈ آرڈر پر سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ پرائس جو چل رہی ہے وئی یہاں پہ نیچے ہم نے یو ایس ڈیٹی لکھنے ہیں کہ کتنے کے ہم بائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل اب یہاں پہ منیمم کتنے کے بائے کر سکتے ہو میں پانچ لکھ کے دیکھتا ہوں آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا بائے ایکس آر پی تو یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ پانچ یو ایس ڈیٹی کے بائے کرنا چاہتے ہو یہ ساری چیزیں اس نے بتا دی ہیں کہ ٹیک پروفٹ ابھی لگانا چاہتے ہو نہیں سٹاپ لاؤس یہ ساری چیزیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کنفرم پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پانچ ڈالر کا بائے کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے ویسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک ڈالر کا بھی بائے کر سکتے ہیں تو بائے ایکس آر بھی کرتا ہوں کنفرم پہ کلک کرتا ہوں تو ایک ڈالر کا بھی آپ یہاں پہ بائے کر سکتے ہو تو بہت اچھا سین ہے اچھا ایس ڈز میں واپس سلتے ہیں اب یہاں پہ نا آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ کیا ہے اور کتنے ہم نے جو بائے کیا وہ ہمیں کانش ہوں گے یہاں پہ نا نیچے آو گے یہ آپ کو ٹوٹل شہور ہے اوپر اووریو میں ہیں اس وقت ہم ٹھیک ہے یہ اوپر فنڈنگ اور ٹریڈنگ بھی ہے یہ فنڈنگ ہو گیا یہ جو ہے اور یہ ٹریڈنگ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا نیچے آو گے یہ فنڈنگ فنڈنگ میں سے تو ہم نے کچھ بائے نہیں کیا ہم نے ٹریڈنگ میں جو پیسے ڈالے ہوئے ہیں اس سے بائے کیا تو ٹریڈنگ میں ہمیں شو کر آ رہا ہے کہ آپ کے سکسٹی پوائنٹ نائن ڈالر ہیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے ٹریڈنگ پہ ٹریڈنگ پہ جیسے ہی کلک کیا اس نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ آپ کے یو ایسٹی جو پڑے ہیں چون پڑے ہیں اور آپ کے پاس ایکس آر پی جو ہیں وہ کتنے ہیں گیارہ ایکس آر پی ہیں جو کہ فائی پوائنٹ نائن چھ ڈالر کے ہم نے بائے کی ہیں چھ ڈالر کے ہمارے پاس یہاں پہ پڑے ہیں ان یو ایسٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے شو کر آ دے گا اس پہ کلک کرتے ہیں اگر تو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل شو کر آتا ہے تو وہ ایک بتا رہا ہے کہ 0.5 یہ ریٹ چل رہا ہے فیوچر میں یہ ریٹ چل رہا ہے اور سپورڈ میں یہ ریٹ چل رہا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو شو کر آ دیتا ہے اچھا یہ یہ ہمارے پاس اتنے ہو گئے 11.8 ایکس آر پی اور اماؤنٹ ان کی کتنی ہے یہ ہو گئی ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیل کرنا بھی بتا دیتا ہوں ہم واپس چلیں گے ہم ٹریڈ میں اسی طرح یہ والا بٹن ہے اور وہاں سے بھی جا سکتے ہو واپس تو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہی پیر اوپن کرنا ہے جو کوئنز ہمارے پاس ہیں جیسے ایکس آر پی ہیں تو ہم ایکس آر پی یہاں سے جو ہے اچھا ویسے آپ فوراں بھائی سیل نہیں کرو گے اب اس کی قیمت یہ چل رہی ہے جیسے یہ ایکاون باون پہ جائے آپ دیکھو کہ مجھے تھوڑا سا پروفٹ اس میں ہو گیا ہے تب آپ اس کو سیل کرو گے تو سیل کرنا میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے سیل پہ کلک کرنا ہے سیل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو شو کر دے گا کہ آپ کے پاس 11.8 ایکس آر پی ہیں اور اس کی پرائس یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ لائن جو ہے یہ والی اس کو آپ کھینچ کے نا انڈ تک کر دو گے ٹھیک ہے ابھی سیل کر دو باقی پڑے رہنے دو دو اکے کر دو یہ وہ ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہوگی سیل پہ کلک کرو گے جیسے سیل پہ کلک کرو گے تو یہ سارے سیل ہوگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 100% سیل ایکس آر پی کنفرم ٹھیک ہے یہ سیل ہوگے ہیں اب میں آپ کو ایسٹس میں واپس لے چلتا ہوں واپس آئے ہیں ٹریڈنگ میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے یو ایسٹس ہمارے پاس بیسی ہی واپس آگئے ہیں وہ ایکس سارے پی سیل ہو گئے یہ تھا سب سے ایزی میتھڈ اب کم قیمت میں خریدنا ہے جیسے ہی کچھ مہنگا ہو تب بیچنا ہے فوراں بیچ کے اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو جب آپ سیل کرنا چاہو بیچنا چاہو جو بھی کرنا چاہو آپ آسانی سے کر سکو اب بتاتا ہوں آپ کو لیمیٹ آرڈر یہ دو چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں واپس ٹریڈ میں چلتے ہیں اب کیا کرنا ہے اب کوئی کوئن جو ہے اوپر گیا ہوا ہے فور ایکزیمپل بائے پہ آگئے ہیں ہم واپس اب یہ ہے 0.50 پہ میں چاہتا ہوں کہ کیا بتا رہا آپ کو مارکیٹ آرڈر کی جگہ اب ہم نے یوز کرنا ہے لیمیٹ آرڈر باقی چیزیں بعد میں سمجھاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ابھی نیو یوزر کے لیے اور ویسے بھی یہی کام آتی ہیں زیادہ لیمیٹ آرڈر لیمیٹ آرڈر پہ سلیکٹ کیا ہم نے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نا مارکیٹ ابھی نا کافی اوپر ہے جیسے ہی یہ 0.48 پہ جائے نا تب میں بائے کروں اور کتنے کے بائے کروں یہاں پہ آپ XRP لکھ سکتے ہو کہ مجھے نا 100 XRP چاہیے ہیں 50 چاہیے ہیں میں اتنے بائے کرلوں یا جو آپ کی اماؤنٹ یہاں پہ پڑی ہے 60.9 ہے جتنے ڈالر پڑے آپ کہتے ہو میں اس میں سے نا تقریباً 10 XRP ہو گئے 4 ڈالر کے آپ کو یہ نیچے شوکرہ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے اس لائن کو آپ آگے پیچھے کرو گے یا آپ نے XRP لکھو گے پور ایکزمبل میں یہاں لکھتا ہوں کہ مجھے نا 20 XRP چاہیے ہیں ٹھیک ہے 20 لکھتا ہوں وہ نیچے شوکرہ دے کا 9.6 ڈالر کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اتنے XRP چاہیے ہیں پرائس کس میں چاہیے جب 0.48 میں ہو 20 XRP ہوں اور اتنے ڈالر کے یہ بن رہے ہیں وہ آپ میں بتا رہے ہیں بائے XRP پہ اب کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی لیمٹ آرڈر یہ یہ کنفرم پہ کلک ٹھیک ہے اب یہاں بھی آرڈر لگ چکا ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہو کہ 20 XRP میں نے خریدنے ہیں کتنے کے خریدنے ہیں وہ یہاں پہ ہو گیا ہے کہ 0.48 پہ جب جائے گا تب بائے ہو گیا اور کتنے کے ملیں گے وہ یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا تھا اچھا اب یہ جب 0.48 پہ جائے گا تب جو ہوگا یہ بائے ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ اب اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آرڈر لگا تھا اس کو کینسل کر دیتے ہیں اب اسی طرح کیا ہے سیل پہ بھی اسی طرح ہے آپ نے بائے کر لی ہیں فورا اب جیسے میں بائے کر لیتا ہوں دوبارہ جیسے ہم نے کیے تھے مارکی ڈوٹر پہ بائے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھا یہاں پہ نا میں بائے کر لیتا ہوں بھئی 10 XRP ٹھیک ہے 10 XRP بائے کرتا ہوں 10 USDT کے کتنے USDT کے بائے کرنے ہیں سوری یہاں پہ USDT لکھنے ہیں تو میں 5 یا 10 10 USDT کے بائے کرتا ہوں بائے XRP ٹھیک ہے یہ کنفرم یہ بائے ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس وہاں پہ آ گئے ہیں اب سیل میں چلتے ہیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے لیمیٹ آرڈر لگانا ہے لیمیٹ آرڈر لگا لیا یہاں پہ کلک کیا اب میں چاہتا ہوں کہ جب یہ نا 5 2 پہ جائے تب نا سارے XRP میں لائن کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو سارے کے سارے سیل ہو جائیں اب یہاں پہ میں اس کو سیل XRP کر دیتا ہوں جب 0.52 پہ پہ پہنچے گا 0.05 پہ تو بیسے ہی ہے تو تھوڑا سا ہی فائدہ ہونا تھا اگر میں اس کو 3 کرتا ہوں دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے 3 کرتا ہوں تو 0. تقریباً آدھر ڈالر کا فائدہ ہوگا اس کو کرتے ہیں سیل XRP کرتے ہیں اور کنفرم پہ کلک کر دیتے ہیں یہ پوزیشن لگ چکی ہے جیسے ہی اس پوزیشن میں پہنچے گا خود بخود سیل ہو جائیں گے اور آپ کا پروفیٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو اس طرح سے آپ فورن بائی کر سکتے فورن سیل کر سکتے اور اسی طرح لیمٹ آرڈر لگا سکتے اور سیل کے لیے بھی لیمٹ آرڈر لگا سکتے تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے پروفیٹ جو ہے ڈیلی کے لیتے رہو سپورٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ تو ہے اس طرح سے اب ہم واپس سلتے ہیں اوکی ایکس میں اور یہاں پہ نا دوبارہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہاں پہ آنے کے بعد ہم فیوچر کیسے کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں فیوچر کرنے کے لیے نا فیوچر میں نہیں جانا پڑے گا یہاں پہ فیوچر پہ اگر آپ کلک کرتے ہونا تو آپ کو ایک آدھا شو ہوتا ہے بی ٹی سی وغیرہ اور کمپلیٹ اس میں آپ فیوچر شو نہیں ہوتے آپ کو کلک کرنا پڑے گا پر پیوچویل پہ یہ کیا ورڈ ہے کبھی کبھی صحیح پرناؤنس نہیں ہوتا مجھ سے تو اس کے لیے معذرت اچھا یہ اس پہ کلک کرو گیا ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آگیا ہمارا فیوچر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ کیسے کرنا ہے یہ اوپن ہو جائے یہ اس طرح سے آئے گا اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے ویڈیو دیکھنا چاہو تو ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہو اس کو کرو اچھا یہاں پہ اب دیکھو یہاں پہ سارے آرڈر شو کرائے گا جیسے ہمارا ایک سار پی کا بھی شو کرائے گا اب یہاں پہ اس آری گیم اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کوئن جوز کر لینا ہے اگر آپ دیکھ لو کہ مارک یہاں پہ ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے گیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئن اس وقت اوپر جائے گا اگر وہ واقعی اوپر چلا گیا تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا اگر آپ نے گیس کیا پریڈکشن کی کہ نیچے جائے گا اگر واقعی نیچے چلا گیا تو آپ کو پھر بھی بہت زیادہ پروفٹ ہوگا اب اب یہاں پہ کوئن سلیکٹ کرنا ہے اب جیسے یہ بی ٹی سی اوپر گیا ہوا ہے بی ٹی سی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کے چانس وہ مثل بلاؤس کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں ہم ایکس آر پی ادھر لگایا ہے نا ہم تو ادھر بھی ایکس آر پی کو ہی چیک کرتے ہیں کیونکہ نیچے گیا ہوا ہے اسی پہ بائی لانگ کی پوزیشن لیتے ہیں کلک کیا یہاں پہ سرچ کیا ایکس آر پی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ آگیا ہے نیچے اب یہاں پہ سلیکٹ نہیں کرنا اب کرنا ہے یہ نیچے ایکس آر پی او ایس ٹھیک ہے یہ تین آپشن ہوں گے ایک فیوچر کا مارجن کا تو آپ نے یہ فرسٹ والا ہی کرنا ہے اس پہ کلک کیا یہ آگیا ہم ایکس آر پی پہ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہوگا آئیسولیٹڈ یہ آپ کو آپ کے اویلیبل بیلنس جو ہے شو کرا دے گا ہو رہے ہیں جو ہمیں شو یہاں پہ آئیسولیٹڈ آئیسولیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جتنے آپ لگاؤ گے جب وہ ختم ہوں گے یا وہی یوز ہوں گے اب کراس میں یہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ مارکی آپ نے اوپر کیے ٹریڈ لگائی ہوئی ہے کہ بیٹکوئن اوپر جائے گا اور وہ نیچے چلا جا رہا ہے اور لیکوڈیٹی پرائس سے بھی کراس کرنے لگا ہے تو آپ کی باقی پیمنٹ بھی ایڈ ہو جائے گی اس کی لیکوڈیٹی بڑھانے کے لیے لیکوڈیٹی کیا ہوتی ہے کہ دس یوز ہیٹی آپ نے لگائے آپ نے کہا بیٹکوئن اوپر جائے گا چھبیس پہ چال رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پچیس پہ پہنچا تو آپ کے دس ڈالر اڑ جائیں گے اگر چھبیس سے اوپر ستائیس پہ گیا تو دس جو ہیں آپ کے تیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ وہ کنڈیشن رکھتے ہیں تو جیسے ہی پچیس پہ پہنچا آپ کے دس ڈالر اڑنے لگے باقی چالیس بھی آپ ساتھ اس کے اٹیچ ہو جائیں گے آپ کے لیکوڈیٹی پہنچ جائے گی بیس پہ کہ بیٹکوئن بیس پہ گیا تب جو ہے آپ کے ڈالر باقی بھی زائے ہوں گے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ نے اتنے ہی یہاں پہ لگانے ہیں کروس نہیں کرنا سارے نہ اڑ جائیں کبھی مارکٹ ایسا جھڑکا مارتی ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں تو آئیسولیٹیڈ ہی رہنے دن ہے ٹھیک ہے اس کو کنفرم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہے 3x یوز ہوا ہوئے تو ہم اس کو نا 5x کر دیتے ہیں 5x سے زیادہ آپ نے نہیں میکسیمم بھی جاؤ نا تو 10x جاؤ اس سے زیادہ نہیں جا نا 5x کرتے ہیں کنفرم پہ کلک کرتے ہیں ری ایڈجیسٹ لیوریج کنٹینیو اینوی کنٹینیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 5x ہو گیا اس طرح شورٹ کا بھی ہم 5x کر لیتے ہیں کنفرم کنٹینیو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہماری جو سیٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب نہ مجھے لگ رہا ہے کہ xrp یہاں سے اوپر جائے گا اب یہ یہاں سے اوپن ہوگی پوزیشن یہاں پہ اب limit order کی جگہ نا market کر لینا ہے کیونکہ ہم فوراں action لینے لگے ہیں ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے کے buy کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ xrp کی amount لکھ سکتے ہو کہ 20 20 بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہوگا multiple آئے ہوگا 20 لٹ کروگے تو 20 بہت کم ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ کم سے کم بھی 100 کرنے ہوگے ٹھیک ہے 100 کروگے تو تب آپ سمجھ آئے گی میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آسان کر کے بلکہ ایسا کریں آپ آسان کر کے ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نیچے والی جو لائن ہے اس کو کھینچیں اس کو کھینچو گے 25% کر سکتے ہو جتنی آپ کی amount ہے اس حساب سے اس کو کر سکتے میں اس کو آگے کرتا ہوں تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ میری جو amount پڑی ہے اس میں سے 15% 14% لگا دو 14% لگا دو اور 5 اوپر ہم نے leverage 5x لے لی ہے isolated کر لی ہے اور open long کی position میں یہ یہاں پہ یہاں پہ short کی کر سکتے ہو یہاں پہ long کی کر سکتے ہو اب آپ کی مرضی آپ جو کرنا چاہو آپ کو جو لگتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ market اوپر جائے گی تو میں open long کی کلک کرتا ہوں یہاں پہ اور پوچھ رہا ہے کہ ایسے ایسے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی confirm اب یہاں پہ position ہماری جو open ہو گئی ہے یہ order یہاں پہ ہوتی ہے position position ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کرو گے position پہ یہاں پہ ساری چیزیں وہ show کرا دے گا یہاں پہ کیا show کرا رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ 10 USGT آپ نے لگائے ہیں ٹھیک ہے entry price جو ہے آپ کی یہ ہے market price اس وقت یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے liquidity price کیا ہے 0.40 کہ اگر xrp 0.40 پہ چلا گیا تو آپ کے یہ 10 ڈالر جو ہیں ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ہمیں percentage show کرا رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں جو فائدہ نقصان ہوگا نا pnl اور یہ usd یہ show ہوں گے اب 0.015% ہے اور اتنے مائنس میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کرنے والی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہم نے لگانا ہوتا ہے take profit اور stop loss جو کہ یہ ہے ابھی اچھا اسی کو میں اگر یہ profit میں جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی تو close کرنا چاہوں تو فوراں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے close اگر مزید جو لگی ہیں ہماری trades وہ بھی close ہو جائیں گی تو یہاں close all پہ کر سکتے ہیں ونہا آپ close پہ جو آپ کرنا چاہو یہاں پہ close پہ کلک کر کے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دی رہا ہوں tp and sl ٹھیک ہے اب ہم ایک position اوپر کرنا یہاں پہ فائدہ فائدہ نقصان ہوتا ہے لوگ اس لئے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ آئے tp and sl اس پہ اس پہ کلک کیا یہاں پہ اب take profit کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب نہ 0.52 پہ جائے تو یہ جو بند ہو جائے trade ٹھیک ہے اب اس میں فائدہ کتنا ہوگا اس نے شوکرا دی ہے کہ اتنا فائدہ ہوگا 2.7% کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھے یہاں پہ stop loss ہے کہ بھئی جب جائے 0.48 پہ بند ہو جائے یہ کتنے پرسند ہوگا نقصان اتنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نہ stop loss نہ لگاؤ کیونکہ کبھی کبھی touch کر کے اس کو واپس آ جاتا ہے تو یہ اگر آپ کرنا چاہتے تو اس طرح سے ہوگا میں آپ کو کر دکھا دیتا ہوں 0.48 کر لیتے ہیں اوپر 0.52 ہے ٹھیک ہے xrp کی amount کتنی ساری کی ساری بھئی جتنی لگی ہوئی ہے سب کے لیے میں لگا رہا ہوں اچھا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوگا ہے when price reach 0.48 اگر اس پہ جاتی ہے it will be triggered market and the estimate P&L will be 2.7 ڈالر جو ہے ہم منس میں جائیں گے اگر 0.48 پہ مارکٹ چلی جاتی ہے جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اگر 0.52 پہ جاتے ہیں جو کہ پہنچا ہوا ہے i think 0.51 پہ تو اب ہی ہو کے آیا ہے تو اس لیے یہ کم ہے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اس کو کر دیتے تو میں 3 ٹھیک ہے اب دیکھو اب برابر یہ اب ہمارا stop loss اور take profit وہ لگ چکا ہے اب جیسے ہی اوپر جائے گا تو profit میں بند ہوگا نیچے جائے گا تو loss میں بند ہوگا ورنہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو سامنے چلا کے بیٹھ گئے ہو جیسے ہی profit ہو بند کر دو close کر دو loss ہو رہے زیادہ تب بھی اس کو بند آپ ایسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی اور coin open کر کے کیونکہ یہ mix ہو جائے گا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں بھئی ایتھریم کر لیتے ہیں سولانہ کر لیتے ہیں سولانہ یہ نیچے سے select کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہو گیا اس کو cross کرتے ہیں یہ ہو گیا اب یہاں پہ گیا یہاں سے isolated ہے ویسے تو 5x کر لینا یہ 3x open ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر دیتا ہوں یہ limit order ہے market order ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے اب میں کرتا ہوں کہ مجھے نہ نیچے کی position لگانی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئن نیچے جائے گا تو میں amount لگا لیتا ہوں یہاں سے 10% اور یہ open short ٹھیک ہے یہ open short ہو گیا اس پہ کلک کرتے ہیں confirm پہ کلک کرتے ہیں سیم چیز ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ سلانہ نیچے جائے گا یہ دوسری position جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ یہ ہماری xrp کی ہو گئی اور یہ ہماری سلانہ کی ہو گئی یہ سیم چیزیں یہاں پہ دکھا رہا ہے یہاں پہ دیکھو یہ liquidity price یہ اب یہاں پہ الٹا سسٹم ہے اب 15 پہ سلانہ چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 20 پہ گیا تو آپ پانچ ڈالر جو آپ نے لگائے ہیں تو وہ اڑ جائیں گے اگر 20 پہ گیا اگر نیچے گیا 12 13 پہ چلا گیا تو بہت زیادہ profit بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ سیم take profit اور SL لگا کے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ الٹا سسٹم ہے یہاں پہ کرتے ہو نا کہ سلانہ 13 پہ جائے 13 پہ جائے اور stop loss ہے کہ سلانہ بھئی 16 پہ جائے ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ اماؤنٹ کتنی یہ اس کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس لائن کو کھینچ کے پورا اب کیا ہوگا بہت کام اماؤنٹ لگی ہے یہاں پہ 50 40 لگاتے تو ہمارا فائدہ بھی 30 40 اس طرح اس کو کنفرم کر لینا ہے یہ ہمارا آرڈر لگ گیا اس طرح سے لگانا ہوتا باقی اگر آپ دیکھ رہے ہو تو فوراں بھی بند کر سکتے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ پوزیشن اوپر کی اوپن کر سکتے ہو اس طرح نیچے کی اوپن کر سکتے ہو اچھا اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں بس پھر ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اچھا اب یہاں پہ کیا ہے اب یہاں مارکی ٹورڈر کی جگہ اب یہ سیم چیزیں دونوں میں ہوں گی تو ایک دفعہ سمجھا میں کہتا ہوں کہ جب چودہ پہ اگر رات کو چلا جاتا ہے تو میرے تھوڑے سی ڈالر اس میں لگ لو تقریبا میں کہتا ہوں 20% جو میری اماؤنٹ کہنا اگر چودہ پہ جاتا ہے سلانہ تو اوپر کی پوزیشن چودہ کے بعد مجھے لگتا واپس اوپر آئے گا تو جیسے ہمارے دوسری آرڈر لگے ہوں اب یہ آگیا ٹھیک ہے سلانہ ایک ہو گیا چودہ ڈالر پہ جیسے ہی پہنچے تو اوپر کی پوزیشن جو ہے اوپن ہو جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے چودہ کو ٹچ کر کے واپس اوپر آئے گا تو اسی طرح سے آپ شاٹ کی بھی لے سکتے ہو لیمیٹر لگا کے فورا بائے کرنا تو فورا بھی بائے کر سکتے ہو میں نے آپ کو ساری چیز ہیں جو ہیں ڈیٹیل سے بتا دی ہیں اب جیسے یہ ہے اتنے چھوٹے پروفٹ میں بند نہیں کرنا ہم نے بہت کم امانو لگائی ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے چھوٹی چھوٹی امانو لگانی ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اب مزید بھی ایڈ کر سکتے ہو ایک چیز رہ گئی ہے یہ مارجن ہے نا پلس کا بٹن ہے اس پر کلک کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دس ڈالر یا پانچ دولار مزید ایڈ کر لو پانچ لکھے کنفرم کیا مزید پانچ ایڈ ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو لگوڈیٹی پرائز ہماری پچیس ہو گئی ہے تو یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے بہت نیچے یا اوپر پہنچ گیا ہے میں کہتا ہوں کہ میں یہ 0.04 ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا لمبے ٹائم کے لئے چلانا چاہتا ہوں لیکوڈیٹی پرائز اور کام کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروگے یہاں پہ مارجن میں جاؤگے یہاں پہ کلک کروگے یہاں پہ میں آپ کو ایڈ کر دیکھا ہوں پانچ ڈولر ایڈ کروگے کنفرم پہ اس طرح سے سیٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے لاؤس سے بچنا ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں ڈیٹیل سے پاکی پھر بھی اگر آپ کوئی question آ تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اور کچھ بتانا ہو اس طرح سے اس پہ ویڈیو بنائے اس پہ بنائے تو اس طرح سے آپ اوکی ایک سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ویڈیو سپورٹ ریڈنگ بھی اور فیوچر کی بھی بنا دیا تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جزا اللہ